دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں پیجے پرکا صاحب کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوست ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ اوپر والا نہیں دیتا ہے ہمیں بلکہ ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ دیتا ہے اوپر والا ایک کمپنی کا سیلس منیجر اپنے جوب کے سروعاتی دور میں کافی خوش رہتا تھا وہ اس کے لیے اوپر والے کا رج دھنے باد بھی کرتا تھا ادھیات میں بہت روچی تھی اس کی اس سے لگتا تھا کہ یہ جوب جو مجھے ملا ہے یہ اوپر والے کی مرجس سے ہی ملا ہے وہ اپنے جیون میں ہمیشہ خوش رہتا تھا دھیرے دھیرے سمائے بٹا گیا اور یہ اب جب جوب سے بور ہونے لگا نہ سیلری بڑھ رہی تھی اور نہ ہی کوئی پرموسن ہو رہا تھا وہ کھالی سمائے میں دوسرا جوب کا تلاس کرنے لگا اور ایک دن اس کی تلاس پوری ہوئی آج اسے میسیج ملا کہ کل آپ کا انٹرویو ہے لیکن کال جانے کے بعد ہی آئیے گا وہ بہت خوش ہوا گھری میں پانچ بجے صبح کا الارم لگا دیا اور کھانا پینا کھا کر سو گیا کہ پتہ نہیں انٹرویو کے لیے کل کب کال کر دے مجھے صبح سے ہی ریڈی رہنا چیئے صبح اس کی نند کھولی سارے سات بجے اب وہ پرسان کہ میں الارم تو لگایا تھا پانچ بجے کا یہ الارم بجا کب میں سارے سات بجے کیسے جگا اب وہ اپنے آپ پر ہی گصہ کرنے لگا اور اوپر والے کو بھی کوسنے لگا کہ آج کل کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے خیر جلدی سے فریس ہو کر سٹ بھٹ پھن کر اپنا بائیک نکالا مگر یہ کیا آج بائیکیں سٹارٹی نہیں ہو رہی تھی اب وہاں اور ادھیک پرسان بائیک چھوڑ کر سرک پر آیا پھر مسکل سے ایک آٹو ملا آٹو سے وہ آفیس آیا سب سے پہلے کینٹین میں گیا کہ کچھ چائے ناستہ کرلوں مگر یہ کیا آج کینٹین بھی بند تھا پھر آفیس سے باہر آیا اور ناستے میں جو لینا چاہ رہا تھا وہاں وہاں ایبلیبل نہیں تھا جیسے تیسے کر کے چائے ناستہ کیا اور بچ بچ میں سوچ رہا تھا اب انٹرویو کے لیے کول آئے گا لیکن کول بھی نہیں آ رہے تھے پھر یہ سوچ رہا تھا بھگوان کیوں کر رہے ہو آپ میرے ساتھ ایسا پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا تب تک اچانک سے اس کے فون کی گھنٹی بجی دیکھا تو یہاں اسی آفیس کا کول تھا جہاں انٹرویو کے لیے جانا تھا اسے ابھی جیسے ہی وہاں بات کرنا چاہا کہ اس کے موبائل میں اچانک سے کوئی پروبلم آ گیا موبائل بند ہو گیا اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یہ سب کیوں آج میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ آفیس سے مجھے کیا میسیج دینے والے تھے چونکہ اس نئے جوب کو لے کے وہاں کافی ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ وہاں سیلیڈی سیدھے ڈبل تھی پرموسن کے ساتھ جیسے تیسے کر کے وہاں گھر آیا اور کچھ جیروری کام نپٹانے کے بعد کھانا کھایا اور سونے چلا گیا تب تک بجلی چلی گئی اب وہاں اور پرسان کہ آج یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہاں بھگوان پر بھی گصہ کرنے لگا پھر اسے نیند آ گئی اور وہاں سپنے میں اوپر والے سے بات کرنے لگا وہاں بھگوان سے پوچھنے لگا کہ میں آپ کو اتنا ادھیک مانتا ہوں پھر بھی میں ہی کیوں پرسان ہوتا ہوں بھگوان بولے بھگت میں تمہارے بھلے کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہوں آج تمہارا بائیک سے ایکسیڈینٹ ہونے والا تھا وہاں بائیک میں نے ہی خراب کیا آج کینٹین کے بریک فارس سے تمہاری طبیعت بگرنے والی تھی اس لئے کینٹین بند کیا اور جیس آفیس میں تم انٹرویو کے لیے جانے والے تھے کے وجہ سے آگ لگنے والی تھی تو میں نے بجلی ہی گل کر دیا کل تار ٹھیک کرا لینا دوست وہاں سپنا سن کر بھوچک رہ گیا اس کے نیند کھل گئی اور وہاں بھگوان کو دھنیواد دینے لگا کہ ہم لوگ بے وجہ کے پرسان ہوتے ہیں ہم جیون بھر میں اتنا کچھ نہیں کر پاتے ہیں جتنا اوپر والا ایک پل میں کر دیتا ہے جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو سوف دو اپنے آپ کو اوپر والے کے ہاتھوں میں نہ وہ کبھی گرنے دے گا اور نہ ہی کبھی وہ جھکنے دے گا دوست مہ بھارت کال کی بات ہے جدھ شروع ہونے سے پہلے کروچ شتر کے میدان کا مغائنہ ہو رہا تھا بچ بچ سے پیروں کو کاٹ کر ہٹائے جا رہے تھے جدھ اسطل کو سمتل برابر کیا جا رہا تھا بھگوان سری کرسنہ اور عرجن بھی گئے جدھ کے میدان کا مغائنہ کرنے سری کرسنے کے سامنے ایک چریہ آگئی اور روتے ہوئے بولی پربو ہمارے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب تک یہ ارنے لائک نہ ہو جائیں میں انہیں کہیں لے بھی نہیں جا سکتی جودھ بھومی سے پیر کو ہٹانے کے لیے اس ہاتھی نے اس پیر کو بھی گرا دیا جس پر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی یہ دیکھئی ہے گھوصلہ جمین پر آ گیا ہے تری کرسن نے کہا یہ نیتی کا چکر ہے جودھ لرنے کے لیے جمین سمتل ہونا ہے تو پیر کٹیں گے ہی ہٹیں گے ہی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں کل سے تو جودھ بھی شروع ہونے والا ہے اس چریہ نے کہا پربو میں آپ کے اوپر بیشواز تو کر سکتی ہوں نا سری کرسن نے کہا کیوں نہیں سری کرسن نے ارجن سے ان کا دھنوس اور ایک بان مانگا ارجن نے کہا کیا کریں گے آپ دھنوس بان کا پھر انہوں نے جی ساتھی نے اس پیر کو گرایا تھا جس پر اس چریہ کا گھوصلہ تھا اس پر نسانہ سادھا اور اس کے گلے سے گھنٹا کٹ کر اس چریہ کے گھوصلے کے اوپر گیرا پھر کرسن وہاں سے چل دیئے دوست اٹھارہ دن تک جودھ چلا جودھ سماپت ہونے کے بعد سری کرسن ارجن کو لے کے جودھ کے میدان کا مویائنہ کرنے گئے پھر انہوں نے رتھ رکھ کر ارجن سے اس گھنٹے کو اٹھانے کو کہا ارجن رتھ سے اترے اور اس گھنٹے کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ چریہ اپنے چاروں بچوں کے ساتھ چہچہا رہی تھی وہ کافی خوش تھی کہ اتنا لمبا گھماسان جودھ ہونے کے باوجود بھی اوپر والے کے پرتی بسواس نے مجھے اور میرے بچوں کو خرونچ تک نہیں آنے دیا دوست جیون میں پرستیتیاں چاہے جیسے بھی ہوں اوپر والے پر کبھی بسواس کم نہیں ہونا چاہے پھر یقین کریے آپ کا کبھی بھی کچھ بھی نہیں بگر سکتا اگر آپ کو بسواس ہے اوپر والے میں کیونکہ بگری بنانا بھی آتا ہے ان کو تھینکیو دوست دنیا باگ